دیکھئے اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے کہ کرونا کے بعد سب کی زندگی بدل گئی ہے بدل رہی ہے بدل جائے گی کھیلوں کو بھی بہت زیادہ پربھاو پڑا ہے کرونا سے اور میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کرکٹ کی کرکٹ کافی مہنگا کھیل بھی ہے اور کرکٹ کا جو پردرشن وغیرہ ہوتا ہے اس میں کافی پیسہ بھی ہے جس کی وجہ سے کرکٹ کے لیے بھارت میں خاص کر بہت زیادہ لوگوں کا رجحان بھی ہے اب سب سے بڑی دکت یہ آئے گی کہ ہمارے جو کھیلاری ہیں جو فگرز کرونا کے لیے سرکاروں نے تیہ کیے ہیں وہ ہیں چھے لوگ آٹھ لوگ تو آٹھ لوگ اور چھے لوگوں میں کرکٹ کھیلے جانا سمبھب نہیں ہے دوسرا ہمارے جو دشک اس کھیل کو دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں بیس ہزار پچیس ہزار تو ان کو ایک جگہ بٹھانا سمبھب نہیں ہے یعنی جو ٹکٹ اور گیٹ مانی سے ریونیوز ہوتی تھی جس سے سسٹم پورا چلتا تھا اس میں کہیں نہ کہیں دکت آئی گی اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سہیوگ ٹیلیویجن چینلز اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کرتے ہیں جو بینا ہمارے کھیل دیکھنے والوں کو میدان میں لائے ان کے گھر تک ہمارے کھیل کو پہنچا دیتے ہیں پر یہ کیول اچھ ستر پر ہی ہو سکتا ہے اور جب تک کھلاڑی نیچے کے ستر پر نہیں کھیل کے اچھ ستر کے کھلاڑی نہیں بنے گا تب تک وہ اچھ ستر پر کھیل ہونا سمبھاوی نہیں ہوگا اس لیے یدی یہ کرونا ایک سال دیڑھ سال کی بات ہے تب تو اتنی دکت نہیں ہے پر یدی یہ کرونا جیسے باقی بیماریوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بیماریاں آئی تو پر گئی کبھی نہیں یا تو ان کی دوائیاں بنی یا ان کے ساتھ ہم نے رہنا اور جینا سیکھ لیا تو یدی ایسا ہے تو کھیل کے سوروپ میں بھاری بدلاؤ آئے گا کھیل کیسے دکھایا جائے گا اس میں بدلاؤ آئے گا کیسے کھیلا جائے گا اس میں بدلاؤ آئے گا اور آج بھی ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں بھارت سرکار نے کھیلوں کو میدانوں کو کھولا ہے ایک اچھی پہل ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوگا ہمیں کہ اس کے کھولنے سے جو ایسا مانا جاتا ہے کہ زیادہ فٹ لوگ ہیں ان کو کرونا اگر ہوتا بھی ہے تو وہ اسیمٹومیٹک ہوتے ہیں اور ان میں ایک وائرس ڈیولپ اندر سے ہو جاتا ہے انٹی باڈیز کا جس سے ان کو اس کی دکھت کم ہوتی ہے یا دوسرا ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کو ہو گئی نہیں کیونکہ ان کی امیونٹی بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ کھیلتے ہیں سوست ہیں کوئی اور بیماری جس کو نہ ہو ان کو تو بہت دکھت آئے گی جیسے انڈور میں جہاں تچ انبال ہے جیمز ہیں یہ ہے فٹنس کی سویمنگ ہے آپ اسی پانی میں سب لوگ تہریں گے تو یہ تو سمبھو ہی نہیں ہے کہ اس کو جلدی پرمیٹ کیا جائے گا پورے پانی کو ہم ٹریٹ کریں یہ بھی سمبھو نہیں ہے اس لیے کھیلوں میں جو پریورتن آنے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اور اس کو آج پورا ڈیفائن کر پانا بھی مشکل ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ کھیل سروائیب اس لیے کریں گے کیونکہ یہ ایک ہیومن کی نیچرل انسٹنکٹ کا بھاگ ہے اس کے بینا وہ جینا نہیں چاہے گا تو اس کو کیسے کھیلنا اس کا وہ کوئی نہ کوئی ایجاد کر لے گا اور کھیلتا رہے گا سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجدیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز